غوری صاحب آپ کو انوالف کروں گا اب یہ بتائیے کہ بچاری ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس جب الیکشن ہوئے تھے اور اس سے پہلے بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے اور بہت سے لوگوں نے منظر آم پہ آکے کہا کہ ہم ہمارا فوج کا کوئی تعلق نہیں سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہم باہر ہمیں پلیز بار بار سیاست میں مد گزیٹے اب ایک مرتبہ پھر اگر پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں جی ہم نے اور انہوں نے آن ریکارڈ کا ہے وہ کوئی خفیہ بات تو نہیں ہے ایک مرتبہ پھر ان کو انوالف کرنے کی کوشش کی جاری کہ آپ آئے ہم سے بات کریں تو کیوں اس بچاری ادارے کو جو کہ سیکیورٹی کا ذمہ دارہ رہا ہے اس کو کیوں گزیٹتے ہیں سیاست دان کیوں بار بار سیاست میں لاتے ہیں اور اگر سیاست میں لائے جائے گا اور پھر وہ اپنی مرجع بنوائیں گے تو پھر قصور ان کا نہیں سیاست دانوں کا ہوگا بہت شکریہ چوئی صاحب بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میرے پی ٹی آئی کے دوست انگر کہتے ہیں کہ ڈیل کرنی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ تو ڈیل کے ہمیشہ سے ان کے قائد مخالف رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا جب بیان صاحب تشریف لائے ہیں پاکستان میں اور اس کے بعد بری ہو رہے تھے تو اس وقت پی ٹی آئی کا یہی بیانیت ترک کہ یہ ان کے ساتھ ڈیل ہوگی ہے اگر ڈیل آج پی ٹی آئی کرتی ہے تو بیسا ہوں کہ قابل افسوس ہے ہمیں اپنے بیانی روز تبدیل نہیں کرنے چاہئے عدالتوں اور پورٹوں میں مقدمات کو جو ہے وہ جا کے ہم نے فیس کر رہا ہے اور جو بھی ہے وہاں صورتحال سب کے ساتھ میں ہیں تہلی بات نہیں جو دوسری بات یہ ہے کہ یہاں تک انتخابات کا معابلہ ہے جس پہ سب کو اعتراضات ہیں خود نون لکھ کے اندر بہت سے تعفضات ہیں رانہ صاحب علیہ دب ہو رہے ہیں جاوید لطیف علیہ دب ہو رہے ہیں سادر فی کچھ اور کہتے ہیں حکومتی ذرائع ان کے جو حکومت کے اندر بیٹھے ہیں وہ ہر پارٹی کے اندر یہ مسائل تو ہیں اور یہ لوگ جانتے بھی ہے کہ فارٹی فائیو اور فارٹی سیون کا مسئلہ ہے آج تک ہے میں زیادہ نہیں سمجھتا میں اتنا آپ کو بتاؤں کہ زمنی الیکشن میں جب ہم نے بائیکارٹ کیا تو آپ دیکھیں گے بلوجستان اور کے پی کے ان حلقوں میں جہاں جی یوائی سپانگ ہے وہاں پر بھو کا عالم تھا اور بالکل لوگ نہیں آئے زمنی انتخاب میں تو زمنی انتخاب میں میشہ ہی ٹرن آٹ کم ہوتا ہے یہ کوئی نکھی بات تو نہیں ہے نیا فنوانہ تو نہیں ہے نہیں میرا خلد ڈیرائش مہرخہ میں آپ نے دیکھو گا آپ کے میڈیا نے کور کی ہے دو بجے تک تو آپ کے پاس پانچ پرسنٹ نہیں ہے اور پانچ بجے آپ کے پاس پچیس تیس پرسنٹ ہو جاتے ہیں تو یہ اتشویش رک مرڑا تو ہے چھہتر سال سے ہم اسی چیز کو رو رہے ہیں کہ انتخابات صاف اور شفاف ہونے چاہیے پی ٹی آئی بھی یہی کہتی ہے مسلم لگنون بھی یہی کہتی ہے پی پرس پارٹی بھی یہی کہتی ہے یہ بیسے بڑا جیب بات ہے غوری صاحب یہ بڑی جیب بات ہے کہ ہارنے والے اور جیدنے والے سب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن جو تھا ٹھیک نہیں ہوئے مسلم لگنون کے لوگ بھی کہتے ہیں ان کی حکومت بن گئی ہے آپ کی بھی سٹیں جو ہیں پہلے بھی گیارہ بارہ سٹیں ہوتی تھے قومی میں ابھی گیارہ بارہ ہیں صبح میں بھی اتنی سٹیں جتنی آپ کی ہوتی تھیں آپ بھی کہہ رہے ہیں اور پی ٹی آئی اتنی بڑی سٹیں ملی ہیں صبح میں حکومت بن گئی وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن میں داندلی ہوئی ہے میں یہی ارس کرنا چاہوں گا دوزار اٹھارہ میں ہمارا موقف یہی تھا اور تمام پارٹی کو یہی تھا مسلم لگنون کا بھی یہی موقف تھا ہمارا بھی موقف تھا پر پارٹی کا بھی موقف تھا اور کہ انتخابات صافر شفاف نہیں ہوئے ہیں جس کے خلاف ہم نے تحریک چلائی پہلے آل پارٹیز کی پھر پریڈیم بنا ایون کہ مجھے یاد ہے جو پہلی پرس کامسی اس میں ایمکم بھی بیٹھی تھی اور اس میں جماعت اسلامی بھی موجود تھی سوائے بیٹھی کے سب نے لگاتا ہے انتخابات درست نہیں ہوئے اس کے بعد پھر اپنے اپنے مسائل ہوتے ہیں اپنے اپنے چیزیں ہوتی ہیں اپنے اپنے تفضات ہوتے ہیں اپنی اپنی سیاسی ترجیحات ہوتی ہیں پھر سیاسی ترجیحات کے تحت جو سیاسی جماعتیں جو ہیں اپنا موقف جو ہے اپنا سیاسی موقف تبدیل کر لیتے ہیں کمپرمیز کر لیتے ہیں اور عوام جو انتظار کرتے ہیں کہ پھر جب دوارہ الیکشن ہوگا پھر پتا چلے گا کہ نیا موقف کیا